نمسکر دوستو کچھ پھل اور کچھ سبجیاں ہمارے پاس ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں یا جن کے گنوں کے بارے میں ہمیں بالکل بھی پتہ نہیں ہوتا ہے اور یہ بہت سستی اور آسانی سے مارکٹ میں اپلپ ہوتی ہیں آج انہی میں سے ایک پھل کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے جس کا نام ہے آملہ دوستو آملہ دیز میں لگ بگ ہر جگہ مل جاتا ہے اور سال میں لگ بگ ہر سمیں میں اپلپ بھی رہتا ہے اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ آملے کا ایک پھل لگ بگ چالیس سنتروں کے برابر ہوتا ہے مطلب جتنی طاقت ایک آملے میں ہوتی ہے لگ بگ اتنی ہی طاقت چالیس سنتروں میں ہوتی ہے آملے میں ویٹامین سی اور دوسرے ویٹامین اور منرلز موجود ہوتے ہیں آئیے جانتے ہیں اگر آپ آملے کو مربع بنا کر کھائیں یا آپ آملے کو چورن کے روپ میں کھائیں یا آپ آملے کی سبجی بنا کر کھائیں یہ کس طریقے سے ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے میں اس ویڈیو میں آپ کو آملے کے مربع کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں ویسے آپ آملے کو کسی بھی روپ میں کھا سکتے ہیں وہ پھر بھی اتنا ہی لابکاری ہوتا ہے دوستو اس کے اندر پرچور ماطرہ میں ویٹامین سی موجود ہوتا ہے اور ہماری سریر کے سبی حصوں کے لیے چاہے ہماری تویچہ کی بات ہو چاہے ہمارے بالوں کی بات ہو ہمارے ہر ایک انگ کے لیے ویٹامین سی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے آملے کی سب سے بڑی خاصت یہ ہوتی ہے کہ یہ ہمارے بالوں سے لے کر ہماری اسکن تک اور اسکن سے لے کر ہمارے پاچن تنتر تک ہر ایک چیز کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو گرب عوستہ میں لیڈیز ہوتی ہے ان کے لیے آملہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے لیکن پھر بھی اگر آپ آملے کا سیون کرنے جا رہی ہیں اور آپ کی ایک یا دو مہینے کی ڈیلیوری بچی ہوئی ہے تو آپ ڈاکٹر سے پرامرز کر کے ہی آملے کا سیون کر سکتی ہیں کیونکہ اس کی تاثیر کچھ الگ ہوتی ہے اور کمی بار اس سے کچھ نقصان بھی ہو سکتا ہے تو بینہ ڈاکٹر کیسے علاقے گرب عوستہ میں آپ اس کا سیون نہ کریں اس کے علاوہ گرب عوستہ میں اس سے ہونے والے جو فائدے ہیں وہ یہ ہیں کہ اس سے گرب عوستہ میں جو سر کے بال جڑتے ہیں وہ نہیں جڑیں گے یعنی اگر آپ گرب عوستہ میں آملے کا مربع کھاتی ہیں تو آپ کے بال جڑنا بند ہو جائیں گے اس کے ساتھ ہی آملے کا مربع گرب عوستہ میں جو پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اس کے لیے بھی کافی فائدہ مند ہوتا ہے مکھروف سے یہ اس بچے کی آنکھوں کی روشنی کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے اور دوستو یہ ہمارے سریر کے پاچن تنتر کو بہت مجبوط کرتا ہے اگر ہمارے سریر کا پاچن تنتر مجبوط ہوتا ہے تو سریر کی بیماریوں سے لڑنے کی اقسامتہ بڑھ جاتی ہے جیسے وائرل فیور یا الگ الگ طریقوں کی چھوٹی موٹی بیماریاں ہوتی ہیں وہ ہمارے سریر کو نہیں لگ پاتی اس کے ساتھ اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کا سیون روج کرتے ہیں تو یہ آپ کے بالوں سے سمبندیت سمجھتیاں کو دور کرتا ہے جیسے سمیں سے پہلے اگر آپ کے بال جھڑ رہے ہیں یا کسی بھی کارن اگر بال جھڑ رہے ہیں تو ہیئر فول کو روکنے میں یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اور سمیں سے پہلے جو بالوں کا سبید ہونا ہوتا ہے یہ اس کو بھی کنٹرول کرتا ہے اگر آپ ریگولر اس کا سیون کرتے ہیں تو بالوں سے سمبندیت بہت ساری پریشانیوں سے آپ کا بچاہ ہو سکتا ہے دوستو اگر اسکن کی بات کریں تو آملے کے مربعے کا سیون کرنے سے اس کے اندر موجود ویٹامین سی کی وجہ سے تویچہ کے رنگ میں کافی صدار آتا ہے یہ تویچہ کو ایک دم نیچرل چمک پردان کرتا ہے آملے کے مربعے کے اندر ایسے گھن موجود ہوتے ہیں جو تویچہ کو تھنڈک پردان کرتے ہیں اور جھوریوں سے نجات دلاتے ہیں دوستو ویٹامینی تویچہ کو لچی لابن اور یوہ بنانے میں مکھے بومی کا نواتا ہے اس کے علاوہ یہ خون کی کمی کو دور کرتا ہے خون کو شد کرتا ہے اور بڑاپے کو روکتا ہے ساتھی ساتھ یہ ہمارے دل کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے کیونکہ اس کے اندر موجود کرومیم جنک اور کوپر بہت اچھی ماترہ میں ہوتے ہیں اور یہ تینوں ہی ترتو ہمارے دل کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں دوستو اس کے اندر اور بھی بہت سارے گن ہوتے ہیں آپ اپنی لائف میں لگتار آملے کے مربعے کا سیون کیجئے مارکٹ میں آپ کو آسانی سے آملے کے مربعے کا ڈیبیا مل جائے گا کسی بھی کمپنی کا آملے کا مربع لے سکتے ہیں دوستو اب ہم آپ کو اس کے کھانے کا صحیح سمیں بتاتے ہیں ویسے تو آپ اسے کسی بھی سمیں کھا سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کا پرتی دن سیون کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے صبح کھالی پیٹ لیں اور اس کے اوپر سے اگر آپ چاہیں تو آدھا یا ایک گلاس گرم دودھ بھی پی سکتے ہیں دوستو اگر آپ کے پاس دودھ افلک نہیں ہے تو آپ آدھا گلاس گنگنہ پانی بھی پی سکتے ہیں آپ اسے کھا کر لگ بک 45 منٹ کے بعد ناشتہ بھی کر سکتے ہیں ویسے آپ آملہ دن میں کسی بھی سمیں کھا سکتے ہیں لیکن دوستو صبح کھالی پیٹ آملے کا سیون کرنا بہت ہی لاپکاری ہوتا ہے اور اس کے بہت ہی فائدے ملتے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کرپا ہمیں کمینٹ کر جبورو بتائیں اور ساتھ ہی ہماری چینل کو بھی سبسکرائب کرتے ہیں دنیواد